جی اسلام علیکم واریکم سلام ماشاءاللہ آپ کا ہر پیغام جو ہے وہ سنیا پر میں چلا جاتا اور لوگ بہت سے اپنے سوالات میں جو ہے آپ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ماشاءاللہ اسی طرح کا آج بھی ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں میں کہ آج کا جو ہے وہ گوگل پر اگر کرن خلیفہ اور اسلام لکھیں یا لاز خلیفہ اور اسلام لکھیں تو اس میں قاضیانیوں کے جو مرزا مصرور صاحب ہیں ان کا نام سب سے اوپر آ جاتا ہے اور اس کے بارے میں بہت کی مہندی کلائی جا رہی ہے مختلف ورڈسائپ گروپ میں بھی اس بات کو پیغام بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر گوگل کی ریپورٹنگ میں جا کے ریپورٹ کریں کہ یہ فالس انفرمیشن ہے ویکی پیڈیا پر جا کے وہ اس کو فالس ریپورٹ کریں تاکہ یہ چیز ہٹے اور یہ چیز اب تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے تو وہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے بھی اس معاملے میں کوئی ہدایات ملیں کہ یہ سرن خریفہ آف اسلام دیکھتے ہیں تو مرزا مصرور کا نام آ جاتا ہے اس کے لئے کیا ہم حکمت عملی اخیار کرتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو آپ نے بڑا سنسیٹیو سوال اٹھایا ہے اور یہ قادیانیوں کے حوالے سے کہ قادیانیوں کا جو موجودہ اس وقت خلیفہ ہے جو غالب مسرور ان کا نام ہے تو وہ خلیفہ کے طور پر خلیفہ اسلام لکھے تو ان کا نام آ جاتا ہے اور یہ لاس لکھے تو ان کا نام آ جاتا ہے تو یہ میں نے بھی سنا ہے سوشل میڈیا پر یہ مہم چل رہی ہے اس حوالے سے بہت سے لوگ مخصی طرح کی باتیں کر رہے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی سازش ہے یا تاکہ یہ خلیفہ کو جو ہے یا وہ لوگ کلک کریں گے تو زیادہ زیادہ ریٹنگ بڑھے گی اور یہ دسمبر کے انڈ کی اوپر جو ہے غالباً جو ہے یہ فیس بوک والے یہ جو نہ وہ بندے کو نام لاتے ہیں سب سے زیادہ کلک کس کے نام پر کیا گیا ہے تاکہ وہ خلیفہ جو ہے وہ خلیفہ مسرور اوپر آ جائے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بات کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ خلیفہ کا نام جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ قادیانی پھلا رکھا ہے تو بھارک کہنے کا مقصد یہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی جب تم اپنے حکمرانوں کو اپنے وقت کے حاکموں کو خلیفہ کے ٹائٹل سے معروم کر دوگے تو پھر یہی ہوگا قادیانی اس کو چوری کریں گے کہتا ہے کہ جب حاکوالوں کو حاکنا دیا جائے تو پھر جنگل کے درندے ہی کھاتے ہیں وہ پنجابی میں مثال بنائی ہوئی نا کہ حاکوالوں کو حاکنا دو تو پھر سور ہی کھاتے ہیں تو وہی بات ہے خلیفہ دل مسلمین خلیفہ اسلام خلیفہ دل مسلمین تو یہ مسلمانوں کا ٹائٹل تھا مسلمان حاکم کا ٹائٹل تھا تو آپ نے آج کیوں نہیں اپنے حاکموں کو خلیفہ مسلمین سے پکارا کیوں اپنے حاکموں کا نام آپ نے خلیفہ المسلمین نہیں کہا کون سا کون سی قدغن تھی کیا رکاوٹ تھی آپ خود ایک چیز کرتے نہیں اور وہی بات ہے خانہ خالی رہا دیوب گیرت دیوب گیرت تو وہی والی بات ہے کہ جو جو گھر خالی ہوتا وہاں دیوب ہی ٹھکانہ پکڑتے ہیں جب آپ خلیفہ کا جو مقدس لفظ ہے جو سب سے پہلے حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے لئے استعمال ہوا تو خلیفہ تو رسول کے نام سے ان کو پکارا جاتا تھا پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا امیر المومین کے نام سے پکارا جاتا رہا تو جب خلیفہ تو المسلمین کا نام وہ جو ہے آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ قادیانی بدبختی اس کو اٹھائیں گے نا وہی پھر اسلام کے سچے ریپریزنٹیٹیو بن کے ان گورے اور کالوں کو گمراہ کریں گے آپ کیوں نہیں اپنے خلیفہوں کو 57 اسلامی ملک ہیں 57 اسلامی ملک کے جو بھی حاکم اعلیٰ ہیں وہ اپنا ٹائٹل خلیفہت المسلمین کیوں نہیں رکھتے اپنا نام خلیفہ وزیر اعظم نہ بولیں آپ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان ہے اب اس کا وزیر اعظم کے جا آپ خلیفہ مسلمین بولیں نا خلیفہت المسلمین اوفیشل اس کو پاس کروائیں اسمبلی میں پاس ہو حاکم اعلیٰ جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ اس کا نام خلیفہت المسلمین یہ خلیفہت المسلمین عمران خان خلیفہت المسلمین یا وہ سلمان شیخ سلمان شاہ سلمان خلیفہت المسلمین فلا تو آپ خلیفہت المسلمین کا 57 مبالک کے اسلامی سربراہ جب اپنے ٹائٹل خلیفہت المسلمین میں لکھیں گے تو پھر آپ گوگل جا کے خلیفہ سرچ کریں گے تو 57 آئیں گے خلیفہوں کے نام بیچ میں مسرور کا بھی نام آگیا تو مسرور کو کون گاز ڈالتا پھر کسور آپ کا اپنا ہے ہماری امت جذباتی تو ہے لیکن حکمت اور تحمل سے سوچتی نہیں ہے یہ تو آپ کو شوق کھڑا ہو گیا کہ یار ریپورٹ کرو یہ کرن خلیفہ نہیں ہے غلط ہے غلط ہے تو سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے نا گوگل یہ سوال کر سکتی کہ پھر کون ہے خود کرنے خلیفہ آپ کو جواب ہے کوئی بھی نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی بھی کوئی نہیں ہے تو آپ خود مسئیبتیں پڑھ رہے ہیں آپ یہ موم کیوں نہیں چلاتے کہ آپ ففری سیون ممالک کے جو ہمارے جو حکمران ہیں اب آپ کہہ جی نہیں خلیفہ المسلمی تو متقی پریزگار متشرع اور تاجد گزار ہونا چاہیے یہ کس حدیث میں آگیا ہے آپ بنی عباس کا پورا دور اٹھا کے دیکھ لیں بنی عمیہ کا پورا دور اٹھا کے دیکھ لیں ایک سے شرابی اور کبابی بھی خلیفہ آیا ہے سب کا ٹائٹل خلیفہ المسلمی تھا کے نہیں بلکہ علامہ جلال سیوتی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں سارے خلیفوں کے نام لکھیں جس میں ظالم جابر خلفاء کے نام بھی ہیں جس کے اندر جو شرابی کبابی خلفاء کے نام بھی ہیں سب کا ٹائٹل خلیفہ المسلمی ٹائٹل خلیفہ المسلمی ہونے سے تو کوئی نقصان نہیں ہے وہ تو اس کا اپنا عمل کردار کیا ہے وہ ہوتا پھر ہے آپ اس عمل کردار کی بنا پر تو خلیفہ المسلمی کا ٹائٹل تقسیم نہیں کر رہے نا اگر اس بیس پر تقسیم کر رہے ہیں تو پھر تو پاکستان کے اندر بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے پہلے ان کو خلیفہ المسلمی آپ دے دیں اس کا اس کے تعلق ہی نہیں نیکی اس کا تعلق اس منصب کے ساتھ ہے جب مثلا عمران خان پاکستان اس منصب پہ پہنچ گیا ہے آپ اس کا ٹائٹل خلیفہ المسلمی کر دیں جا اسی طریقے سے جو ہے جو وہ شاہ سلمان پہنچ گیا ہے خلیفہ المسلمی اس کا ٹائٹل بنا دیں اس کا عمل کردار تو اس کے اندر تو وہ تاریخ والخلال اللہ میں سیودی لکھ رہے ہیں سب کو خلیفہ لکھ رہے ہیں ابن خلیفہ منصور خلیفہ منصور وہ خلیفہ ہے کہ جس نے امام اعظم ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ پر ظلم و صدم ڈھایا یہاں تک جیل میں بند کر دیا اور جیل میں امام اعظم ابو حریفہ جیسا متقی پرہیزگار آدمی شہید ہو گیا زہر ٹلوا دیا یہ تک روایات ہیں اس کو بھی خلیفہ منصور خلیفہ منصور ساری دنیا بولتی ہے تو آپ جہاں میرا مشاہ یہ ہے کہ اگر کسی کو برا لگے تو پہلے سے معذر چاہتا ہو لیکن سچی بات یہ ہے آپ اپنے آپ کو صدا رہیں آپ یہ رپورٹ تو کر دیں گے جی اٹا دو وہ اٹا بھی دیں گے غالبا ختم بھی ہو جائے گا لیکن ان کے دماغ بھی سوال لے گا پھر کون ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی یہ خلیفہ کا ٹائٹل چلے اور آگے چل کے خلیفہ مہدی کے لیے بھی چلے گا خلیفہ مہدی امام مہدی علیہ الرزوان جب آئیں گے اس وقت بھی یہ خلیفہ کے چلے گا تو آپ کو بیچ میں یہ کون سا یہ سادش ہوئی ہے میں یہ سمجھتی ہوں یہ مغربی کو سادش ہوئی ہے دشمنہ اسلام کی سادش ہوئی ہے کہ آپ سے یہ مقدس ٹائٹل لے لیا گیا ہے اس لئے معاف کیجئے گا میری سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ آپ ففٹی سامن جو ممالک ہیں یہ ایسی مہم چلائیں کہ وہ سب اپنا ٹائٹل خلیفہ المسلمین رکھنا شروع کر دیں سب سے پہلے تو پاکستان سے بسم اللہ کریں نا وہ میرا اور آپ کا وطن ہے پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو اسمبلی کے اندر بل پاس کر کے میں تو مشاہ دیتا ہوں عمران خان صاحب خلیفہ المسلمین کا ٹائٹل اپنے پاس کروائیں پھر اس کے بعد جو بھی وزیراعظم آتا جائے گا خلیفہ المسلمین کے نام سے پکاریں انشاءاللہ اس روحانی ٹائٹل کی برکت سے حکمران میں بھی انشاءاللہ روحانیت کے اثرات آئیں گے اور ملک پہ بھی رحمتیں آئیں گی اور آج ہم نے پرائم میریسٹر پرائم میریسٹر وزیراعظم وزیراعظم ہم نے خود مغربی جہاں سارے انوانات لے گئے اور ناموں کا اثر جائے شخصیتوں پر پڑھتا ہے اس لئے جائے خلیفہ منصور تو ظاہر ہے کہ جب خلیفہ ڈالے خلیفہ منصور نہیں آنا ہے کیونکہ قادیانی خدا اپنے آپ کے ایک امت کہتی ہے اور ایک انہوں اپنا خلیفہ بنا رکھا ہے کیونکہ ہم امت کو تو ابھی تک ایک خلیفہ بنانے کا موقع نہیں ملانا کوئی ایک خلیفہ ہمارا کوئی ایک فائنہ آتھارٹی ہو جس کو ہم خلیفہ کہہ دیں کیونکہ ہم خود آپس کے تشتت اور اختلاع سے فارغ نہیں ہوئے جو لو کوئی بات نہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ففٹی سیمن ممالک اپنے اپنے جو ملکوں کے لوگ آئیں ان کو کہیں کہ خلیفہ دل مسلمین کا ٹائٹل اپنے لئے پاس کروائیں اور اس مہم کو عام کریں نتیجہ یہ ہوگا انشاءاللہ پھر یہ اگر وہ خلیفہ کو لکھتا بھی پھرے تو پھر جو وہ خلیفہ جو مسرور کو گھاس کاؤں ڈالتا پوری امت مسلمہ کو فائدہ ہوگا اور یہ خلافت کا ایک تصور خلیفہ مسلمی کے عنوان کی ویسے لوگوں کے در جا گئے گا اور خلافت ہی کے اندر جا ہے امت کے حیات اور کامیابی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے